یہ لمپی سکن ڈیزیز سے زیادہ گریب سیچوئیشن جب ہو گئی تو ان میں فیٹلٹیز ہوئی ہیں میں آپ کے مادیم سے اپنے سارے کسان بھائیوں کو یہ اگرے کرنا چاہوں گا کہ اگر تھوڑا بھی ان کو اس کے سمٹمز آتے ہیں جیسے بخار آتا ہے یا نوزل ڈسچارج ہوتا ہے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو ترنت یہ انفرمیشن ہماری انیمل ہزبینٹری ڈپارٹمنٹ کو دیں اور اپنی انیمل کا علاج کرویں ابھی تک جس طرح سے گائے میں یہ کیس دیکھنے کو ملیا ابھی تک کوئی بہنس میں اس طرح کا کیس دیکھنے کو ملا کیونکہ اگر بات کریں گائے کے دودھ کی ڈیمار جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہوئی ہے اور وہیں بہنس کے دودھ کی ڈیمار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑھ رہی ہے ہاں یہ آپ کا کہنا سچ ہے کہ ابھی بہنس میں ہمارے پاس کوئی سات آٹھ کیسز ہی آئے ہیں جیادہ بہنس میں یہ بماری نہیں آئی ہے اور جو ہمارے کروس بریڈ انیمل ہیں جیسے جرسی ہے ایچ ایف ہے ان میں جی بیماری زیادہ دیکھنے کو پائی ہے جنہی جس انیمل میں ایمینیٹی زیادہ ہے اس میں یہ بیماری کم پرباب کرتی ہے اور جو کروس بریڈ انیمل جیسے جرسی ہے ایچ ایف ہے ان میں اس بیماری کا زیادہ پرباب دیکھنے میں پائی آگیا ہے دوسرا جو اب دودھ کی بات کر رہے تھے ابھی تک جو ہمارے پاس پرافت جانکاری ہے اس کے انوصار یہ ڈیزیز وائرل ہے اور زونوٹک نہیں ہے جانی کہنے کا مطلب یہ ہیمن بینگز میں انیمل سے سے ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس میں ان کا دودھ لینے سے کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے ہاں البتہ میں یہ کہوں گا کہ اس کو اچھی طرح سے عبال لیں دس پاندرہ منٹ عبال رہے ہیں اور اس کا دودھ کا سیبن کریں اس میں ابھی لینے میں کوئی حرص نہیں بلکل فیل سکتا ہے اسی معاملے میں میں نے اپنے ڈبکان صاحب سے بھی ایک میٹنگ کی تھی اور میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا تھا جو ہمارا خاص کر سٹری اینیمل ہے تو سٹری اینیمل پہ ہمارے جو منسپل کمیٹیز ہیں ان کے مادھیم سے ان پر ہمکوش لگنا چاہیے کیونکہ یہ کیریئر آف وائرل ڈیزیز لمپی سکن ڈیزیز ہو سکتے ہیں دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کسی اینیمل کی اگر اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا ڈیپ وریل کرنا چاہیے اس طرح کارکس کو روڈ سائیڈ یا کسی دریاج یا نالے کے کنارے چھوڑنا یہ غلط ہے اور اس سے بھی جو ڈیزیز ہے وہ فیل سکتا ہے اس لیے میری یہ صلاح ہے کہ جس کسی کا اگر اینیمل اس سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ڈیپ وریل کریں اس طرح نہ چھوڑیں